ویڈیو سکینڈل میں ہم پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ کا جج ارشد ملک کو ہٹانے کا فیصلہ جج ارشد ملک کا خط اور بیان حلفی نواز شریف کی مرکزی اپیل کے ساتھ منسلی کرنے کا حکم ترجمان اسلامباد ہائی کورٹ کے مطابق قائم مقام چیف جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا مطن کے مطابق وزارت قانون فیصلہ کرے گی انکوائری ہائی کورٹ نے کرنی ہے یا وزارت نے کیابیٹل ٹی وی نے ارتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے بیان حلفی کی کافی حاصل کر لی بیان حلفی کے مطابق سولہ سال پہلے ملتانگ کی ایک ویڈیو مجھے دکھائی گئی بلیک میل کیا گیا مجھے رائرمند بھی لے جایا گیا اور نواز شریف سے ملاقات کروائی گئی نواز شریف نے کہا ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے کہا گیا آپ ہمارے بتائے ہوئے جملے دے دیں ورنہ ویڈیو لیگ کر دیں گے جج ارشد ملک کو ان کے خدمات سے سبک دوش کیا جا رہا ہے جج ارشد ملک کو مبینہ ویڈیو اور پریس ریلیز کی بنیاد پر کام سے روکا گیا وزیر قانون فروغ نسیم کی شہزاد اکبر کے ہمرا پریس کانفرنس کہتے ہیں جج ارشد ملک کا کہنا ہے انہوں نے غیر جانب دارانہ فیصلہ کیا ایک کیس میں نواز شریف کو بری کیا دباؤ ہوتا تو نواز شریف کو دونوں کیسز میں سزا ہوتی ناصر جنجوہ کون کیپیٹل ٹی وی نے کھوچ لگا لیا ناصر جنجوہ نواز شریف کے قلیبی دوست مرجر کامپنی کے مالک ہیں کامپنی پر بڑی نواز دشاعت کی گئیں جج ارشد ملک کی جانب سے ناصر جنجوہ کا نام لیے جانے پر حکومت مکمل طور پر خاموش ناصر جنجوہ کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا پاکستان میں ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا ویڈیو لیک سکینڈل سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جیسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سولہ جولائی کو سمات کرے گا اشتیاک احمد مرزا کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئے جج نے محض بیان حلفی نہیں آل شریف کے خلاف چارڈ شیٹ پیش کی چارڈ شیٹ سیسلین مافیو گوٹ فادر کا اصل مطلب سمجھاتی ہے بیان حلفی ثبوت ہے کہ آل شریف معصوم ہے نہ مسلوم معاوین خصوص اطلاع دکٹر فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور احسن اقبال کا نواز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کو جیل میں ایک منٹ بھی رکھنا اب غیر قانونی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلے کے تمام جواز منحدم فوری رہا کیا جائے احسن اقبال نواز شریف کے خلاف فیصلے کو قلدم قرار دے کر فوری رہا کیا جائے تصدیق ہو گئی کہ ویڈیو اصلی ہے ماری مولنگ زیب کا احتسام ادالت کے جج ارشد ملک کو اخدے سے ہٹانے کے فیصلے پر اتیامل کہا جج صاحب نے تسلیم کر لیا ہے دباغ پر فیصلے کیے نواز شریف کے خلاف فیصلے کی قانونی حیثیت خود بخود ختم ہو گئی مسلم لیگ نون کے رہانماؤں کی رانہ سناؤرلہ کے گھر آمد شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں رانہ سناؤرلہ کی آواز دبانے کے لیے منشیات کیس ڈالا گیا رانہ سناؤرلہ کا ایک روزکج بھی جسمانی ریمان نہیں لیا گیا بارہ دن پہلے گرفتار رانہ سناؤرلہ کے علاج محالچے کا کوئی بندوبست نہیں عوام دشمن بجٹ اور کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں بجٹ مہگائی اور کٹ پتلی حکومت کے خلاف احتجاز جاری رہے گا صوبوں کے حقوق پڑا کر ڈالا جا رہا ہے چوامن پیپلز پارٹی بلاوت گھٹو کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کہا چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہو پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے سیز میں صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیر آزم سے چینی بزنس مین وفد کی ملاقات پچپن سے زائد کمپنیوں کے سربراہان شامل چینی کمپنیوں کی پاکستان میں تین سے پانچ سال میں پانچ ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی آٹے امیدے پر کسی قسم کا سیلز ٹیکس نہیں سیلز ٹیکس سے مطالق افواہیں پھیلائی جا رہی ہے شناختی کارٹ کی ضرورت سیلز ٹیکس کے لیے ہے ایسے فیسے نہیں کرنا چاہتے جس سے سنت کو نقصان پہنچے چوین ایف پی آر شبرزیدی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں ٹیکسٹائل کی سنت ترقی کی راہ پر چل پڑی سندھ حکومت کا اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کار روای کا فیصلہ کمیشنرز اور پرائیس ماجسٹریٹ منافع خوروں کے خلاف کار روای کر کے رپورٹ دیں صوبائی وزیر زراعت اور پرائیس کنٹرول کی ہی دائی پیپلز پارٹی نے تاجروں کی ہرطان کی حماد کر دی نئے بخاری کہتے ہیں پندرہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا نان کیا یہ ہے نیا پاکستان مارکٹس انسان تاجے پریشان مر گئی عوام اور ڈوب گیا کسان اجڑ رہا ہے پاکستان مگر بے حض اور بے رہے بھو گمران دس سے مس نہیں ہو رہے روٹی اور نان کی قیمتوں میں دو گناہ سے زائد اضافے کے خلاف مضمتی قرارداد پنجاب اسیملی میں جمع گیس بجلی مہنگی ہونے کے بعد نان بائی اسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ کیا آٹے پر سیلز ٹیکس فلفور ختم کیا جائے اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے قرارداد کا مطن سمسام بخاری کہتے ہیں تاجروں کے مسائل پر ایف بی آر و وفاقی حکومت سے بات کی جائے گی تاجروں سے مساکرات گھمبی مسئلہ نہیں کاروبار سے مطالق مسائل حل کرنے کی کوشش ہے صبح وزیر اطلاق نے صحافیوں سے بھی ملاقات کی زہرانہ بھی دیا روپے کی قدر میں کمی امریکی ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی ایک سو اٹھاون روپے تین پیسے میں خرید ایک سو اٹھاون روپے آٹھ پیسے میں فروخت اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ایک سو اٹھاون روپے پچھتر پیسے میں خرید جبکہ ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت سٹیٹ پینک کو پاکستان آئندہ ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان سوڑا جنائے کو کرے گا گورنر سٹیٹ پینک باقی رضا پریس کانفرنس کے ذریعے مونیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے ڈرائیور پر وحشیانہ تشدد کرنے والے افتخار لند کو وزارت انسانی حقوق کا ترجمان مقرر کرنے کا معاملہ جیمن قائمہ کمیٹی سینٹ برا انسانی حقوق نے افتخار لند کی تائناتی کا نوٹس لے لیا سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ڈی پی او گھوٹکی کو ڈرائیور پر تشدد کے مقدمے کے ریکارڈ سمیت طلب کر لیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ عوام کو چھت دلانے کی جانب عملی قدم ہے ہاؤزنگ سکیم کمزور و تنخادر طبقے کو نیا اعتماد تی رہی ہے وزیراعظم کے معافیلے خصوصے فردوس آشک آوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤزنگ منصوبہ بے گھر افراد کی امیدوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے یہ سکیم تامیرات سے متعلق گئی دوسری سناتوں کے فروح کا ذریعہ بنی گی لنڈن میں ڈیفنڈ میڈیا فریڈم کانفرنس میں غیر ملکی صحافیوں کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سیشن کا بائیکار صحافیوں نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا سیشن میں شاہ محمود قریشی کی آمد کے موقع پر کرسیاں خالی تھی وزیر خارجہ خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے چند ایک صحافی بیٹھے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی سفارت خانے کے ناظم اور امور پاس جانز کے ملاقات وزیر آزم عمران خان کے متوقع دورہ امریکہ پر باتچیت افوان عمل پر تعاون جاری رکھنے دو طرف تعلقات کے استحقام اور باہمی تعاون کے تسلسل پر اتفاق ہوا آئی جی پنجاب کپٹن ریٹائٹ عارف نواز سے صوبائی وزیر برائے ہاؤزنگ محمود رشید کی ملاقات صوبائی وزیر نے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں خاطر کا کمی بر پنجاب پولیس کے اقدامات کو سرا اکبر ایکسپریس حادثے کی ایک اور زخمی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی حادثے میں جامحہ کافراف کی تعداد تئیس ہو گئی سو سے زائد زخمیوں کو رحیمیہ خان اور صادق آباد کی ہسپتالوں میں طبعے امداد دی جا رہی ہے حادثی کی جگہ سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ملبے سے ایک پانچ سالہ بچی کی لاش پر آمد ہوئی ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر نیجی ٹی وی اینکر مرید ابباس سمید و افراد کے قتل کیس میں پیش رفت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت کہتے ہیں آتف نے لوگوں کو ٹائر کے شوروم اور گودام بھی دکھا رکھے تھے اب ملزم آتف کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے سرمایہ کاری کے لیے آنے والے پیسے ہی آگے دیے جا رہے تھے جسٹس پازی فائزی سا اور جسٹس کے کے آخر کے خلاف صداہتی ریفرنس کا معاملہ چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کی سابراہی میں سپریم جیڈیشل کانسل کا اچلاس سینئر جسٹس گلدار احمد جسٹس اسمت سعید پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد اور سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس احمد علی شیخ کی شرکت اٹرونی جورنل انویر منصور خان اچلاس میں پیش ہوئے پاکستان کی ایک سو سٹسٹ موڈل کورٹ سے انصاف کی تیز زرین فراہمی جاری قتل کے اٹھاون اور منشیات کے ایک سو اکیس مقدمات کے فیصلے تمام عدالتوں نے مجموعی طور پر چھے سو آٹھ گواہان کے بیانات کلم بن کیے دو مزلیمان کو سزائے مات سات مزلیمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی کراچی کے اعتصاب عدالت میں سپیکر سندھ اسمبلی آغاز سرازدرانی کے خلاف ریفرنس کی سماع سرازدرانی کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا سپیکر سندھ اسمبلی سمیت دیگر ملزمان کو ریفرنس کی نقول پراہم کر دی گئی سماع 26 جولاہ تک ملطلی اسلام آباد کی احتصاب عدالت میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سماع عبدالغنی مجید کی جسمانی ریمان مکمل ہونے کے بعد احتصاب عدالت پیشی عدالت نے عبدالغنی مجید کا سات روزہ جسمانی ریمان منصور کر لیا انیس جولائی کو دوبارہ احتصاب عدالت میں پیش کرنے کا حکم اور پاک بہریہ کا مبارک ویلچ کراچے کے قریبی سمندر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انٹی نارکوٹکس آپریشن تین سو ملین روپے مالیت کی چھ سپر چھتر کلو ہشیش چار کلو ہیروین کب سے ملے لی گئی ترجمان پاک بہریہ کے مطابق مزید کارروائی کے لیے منشعات کو انٹی نارکوٹکس پورس کے حوالے کر دیا گیا موسیقی موسیقی